اسلام علیکم، پہلے ہم نے ایک ش 73 اکی ثم اکی صفی RiP اور خلاص طرح پر ہم اٹھ مراکتا ہے تو کورل را جب بھی اس پر دھم نیل بنانا ہو ان پیج بھی لازمی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہاں سے میں نے اوپن کر لیا تھا کورل را کو تو یہ اوپر ساری اس کی جو ترتیب ہے وہ کر لینی ہے تو یہ نیو اس پر ڈاکومنٹس پر ہم نے جب کلک کر لیا میں نے نیو ڈاکومنٹ پر تو اس کا جو ہے ونزیرو ایٹ زیرو پر آپ نے کر لینا ہے اور پھر سات سو بیس پر کر لینا اسے یعنی کہ ویڈت اس کی جو ہوگی ون ٹو یعنی کہ بارہ اسی ہوگی اور ہائٹ جو اس کے ہوگی وہ سات سو بیس ہوگی تو اب دیکھیں سوری میں پیچھے ونزیرو ایٹ زیرو بول گئی ہوں لیکن بارہ اسی کر لینا ٹھیک ہے بارہ اسی پر ہم نے کر لینا ہے اس کی ویڈ اور سات سو بیس پر لیندھ اب دیکھیں گے کہ ہم نے یہاں سے کلک کر کے پہلے ہم نے ایرو کو کلک کر لینا ہے پھر باکس پر میں نے جب کلک کیا تو اس طرح کھینچ گے اس لئے کیا کہ مجھے وہ فل پیج جو ہے یہ والا باکس نظر نہیں آرہا تھا اس لئے میں نے ذرا چھوٹا کر لیا تو اب ہم یہاں سے کلر کر لیں گے یہ دیکھیں جیسے ہی باکس جو ہے ہم نے وہ کر لیا تھا سیلیکٹ پھر میں کلر پر کلک کر رہی ہوں تو یہ کلرز جو ہیں اس کے اندر آرہے ہیں اور چینج ہو رہے ہیں تو دوبارہ میں باکس لے کر اس پر کلک کر کے میں نے اسے چھوٹا باکس جو ہے اس پر بنانا ہے اس طرح سے یہ چھوٹا باکس اس لئے بنانا ہے کہ ہم اس کے اندر ج جو ہے وہ کوئی ٹائپ کر لیں گے الگ الگ سے جس طرح پارٹ بنا لیتے ہیں سرخی ٹائپ یعنی کہ ہم جب کرتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اس طرح الگ سے اس طرح ہم لکھ کے تو پھر ہم کوئی بھی ساتھ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں انیمیشن لگا سکتے ہیں ابھی میں ستمپل تھم نیل بنانا صرف سکھا رہی ہوں اب میں ان پیج میں آگئی ہوں ان پیج میں نے جو منیمائز کیا ہوا تھا اسے میں نے اوپن کر لیا تو یہ دیکھیں فائل میں آ کر میں نے یہ ساری اس کی جو سیٹنگ کیوی تھی تو یہاں پہ ہم نے اوکے کر لیا اب میں اردو ٹائپ کروں گی اس ان پیج میں ہی اردو ٹائپ ہوگی ادروائز اگر آپ نے انگلیش لکھنی ہے تو آپ کو رلڈرہ میں ہی انگلیش ٹائپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں یہاں پر لکھ رہی ہوں تو جیسے ہی میرا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم نے یہاں سے کپی کر لینا ہے یعنی کے بعد میں ہم نے ایرو کو سیلیکٹ کر کے پھر ہم نے کپی کر لینا ہے اب میں یہاں پر آ کر تھوڑا سا اسے ٹین پہ کر لوں گی ٹین پہ اس لیے کروں گی کہ یہ بہت بڑا ہو جاتا ہے سکرین فل یعنی کے پھر یہ میرا جو ہے لکھا ہوا یہ مجھے نظر نہیں آئے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اسے چھوٹا کر لینا ہے جب اس لکھے ہوئے کو ہم چھوٹا کر لیں گے تو پھر ہمارا جو وہ چار تھا اس کے اوپر یہ آ جائے گا ٹھیک ہے بہت ایزی ہے اور بہت زبردست ایچ ڈی تھامنیل اس پر بنتا ہے اتنا پیارا تھامنیل بنتا ہے تو آپ کو پتا ہے تھامنیل کی کوالٹی اچھی ہو تو پھر بھی لوگ جو ہے وہ کلک کرتے ہیں تھامنیل اچھا ہو تو ویڈیو دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنا اچھا تھامنیل ہے اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ اچھا ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو تھوڑا سا اس کے سائز کے برابر کر لینا ہے یعنی کہ جتنا میرا چارٹ ہے جتنی میری وہ میں نے سیلیکشن کی دی ہے اس کی تھامنیل کی تو اس کے اوپر ہم نے سیلک لیا ہے یوٹیوب چینل کے لیے بیکرین تھامنیل کیسے بنائے یہ میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے تو اب میں یہاں پر اسے سیٹ کر لوں گی اس طرح سے یہ میں نے یہاں پر سیٹ کر لیا اب گوگل سے جا کر کوئی پکچر لینی ہے یا پھر آپ نے خود نیچے کوئ اور لکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹے باکس بنا کر آپ شارٹ اور بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر تو اس طرح میں اس کی سیٹنگ کر لوں گی اب یہ بالکل پرفیکٹ ہے اب دیکھیں اس پہ دوبارہ میں کلک کر کے اس کا کلر چینج کروں گی یہ جو یلو پٹی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی اور کلر اچھا لگتا ہے یا نہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ گرین میں کر رہی ہوں پھر یلو کر لیا ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بلیک لکھا ہوئے نا یہ سب سے زیادہ کس پر سوٹ کرے گا تو یہ یلو کلر کے اوپر سوٹ کر رہا ہے ویسے تو آپ آؤٹلائن وغیرہ بھی اس کی کر سکتے ہیں اس کی کلر جو ہمارٹی کر سکتے ہیں وہ میں پھر ابھی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ ویڈیو زیادہ زیادہ لونگ ہو جانی تھی اس لیے اور اس کے فونٹ بھی چینج ہو جائیں گے سب کچھ اس میں بہترین قسم کا یہ تھمنیل اس پہ بن جاتا ہے کورل را پر اب دیکھیں جو لکھا ہوا ہے رائٹنگ جو ہے اس کی میں اب چینج جو ہے کلر چینج کر رہی تھی وائٹ کی ہے تو وہ نظر نہیں آرہا تھا کوئی اور کلر کروں گی تو وہ بھی یلو کے اوپر زیادہ سوٹ نہیں کرے گا یلو کلر ایک بلو کے اوپر سوٹ کرتا ہے یعنی بلو کلر کے اوپر اور ایک تو اس کے اس یلو کے اوپر بلو کلر جو لکھا ہوا ہے نا اس کا بلو کلر بھی اچھا لگے گا رائٹنگ کا بلو بھی اچھا لگے گا تو اس طرح سے ہم اس کی سیٹنگ جو ہے وہ کر لیں گے یہ جو نیچے باکس بنے ہوئے ابھی میں نے دکھایا یہاں سے ہم کلر چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ ملٹی کلر اس کا کر سکتے ہیں لیکن ابھی میں نہیں کروں گی ویڈیو لمبی ہو جائے گی کیونکہ وہ تھوڑا سا پروسیجر تھوڑا لمبا تھا تو اب دیکھیں میں گوگل میں جاؤں گی گوگل میں کوئی پکچر سیٹ سوری سرچ کر لوں گی جو میں نے وہاں پر لگانی ہے کہ بھئی کون سی اچھی لگے گی کہ ہم تھم نیل کے ریلیٹڈ جو ہے وہ بنا لگائیں گے کہ موبائل میں یا پھر یوٹیوب کے لیے تھم نیل کون سا بنائے تو میں کسی بھی لڑکی کی پکچر لگا لوں گی یا پھر کسی ایموجی ٹائپ کو لگا لیتی ہوں لیکن میں دیکھ لوں گی اس لڑکی کی ہمیں لگا لیتی ہوں کیونکہ تھوڑا سا وہ اٹریکٹیو بھی ہو جائے گا اور ایچ ڈی ٹائپ لگے گا یہ پہلے میں نے ایک ایموجی کیا تھا لیکن یہ سیٹ نہیں ہو رہا تھا یہ زیادہ مطلب عجیب سا پھیلا ہوا لگ رہا تھا تو پکچر اس ٹائپ کی آپ نے لینی ہے کہ پھیلی پھیلی نظر نہ آئے یعنی کہ لکھا ہوا بھی پرفیکٹ نظر آئے اور پکچر بھی بہت اچھی جو ہے وہ اس پہ فکس ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اب ہم جو یہ دیکھیں میں نے جو لکھا تھا وہ میچے اس کے تھانا پٹی سی وہ میں چینج کر رہی تھی اس کا کلر لیکن کلر چینج نہیں اچھا لگ رہا مجھے دیکھ لیتے ہیں کہ کون ساتھ اچھا لگے گا اس کے اوپر کیونکہ جو میں نے پکچر لگائی ہے لڑکی کی وہ اس کی شرٹ بھی یلو کلر میں ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی یلو ہے تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ جو اوپر پٹی ہے نا اسے میں گرین بلو کر لوں یا پھر کوئی اور کلر کر کے دیکھ لوں کہ کون ساتھ اچھا لگے گا کیونکہ پکچر کا کلر اس کا لکھا ہوا جو یا پھر اس کی پٹی جو ہے بیک گراؤنڈ وہ چینج وہ سیم ہو گیا تو اچھا نہیں لگے گا کوئی مطلب خاص اس میں ڈیفرنس نہیں ہوگا تو نظر نہیں آئے گا تھامنیل اٹریکٹیو نہیں ہوگا تو ہم نے دیکھنا ہے پکچر کے ساتھ یعنی کہ سیم سیم کلر نہ ہو لکھے ہوئے کا اور پکچر کا اب یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر کر لیا تو اس طرح سے میں کلر چینج کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو یہ نیچے چلا گیا میں سوپر لے ہوں گی تو یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کے کلر جو ہے وہ چینج کر کے دکھا دوں گی اس میں کلر بہت اچھے ہیں آؤٹ کلاس ہیں کورل ڈرامے تھامنیل بہت اچھا بنتا ہے اور بہت ایزی منٹوں میں بن جاتا ہے جلدی جلدی سے بن جاتا ہے تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے جب میں بھی پریکٹس کر رہی تھی جنہوں نے مجھے سکھایا تھا میں نے کافی ان کو یعنی کہ سر کھپائی والی بات ہوتی ہے کہ اگلے کو تنگ کرنا یا جو بھی ہے لیکن میں نے سوچا کہ میں ویڈیو ٹیٹوریل بنا لوں تاکہ ہلپ ہو جائے کسی کی تو اب ہم اسے سیو کر لیں گے تو پہلے میں نیم لکھ ل تو میں نیم لکھ لوں گی کہ ہم نے جو تھامنیل ہے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ ہمارا تھامنیل ہے کوئی اسے نیم دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ آسانی سے آپ کو مل جائے تو اب ہم یہاں پر دیکھیں یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ اوکے بھی ہم نے کر لیا کلک اس طرح سے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کیسا لگا آپ کو میرا تھامنیل بنانا یا پھر تھامنیل کی ڈیزائننگ کیسی لگی کلرز کیسے لگے تو مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا